یوپی مائچ شام پانچ بجے پچار کا شور دوزاد ستہ ویدان سبا چناؤں کے لیے تھم جائے گا تمام دل اور نیتہ پچار میں جھٹے ہوئے ہیں اور جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں سبانیت آزم خان کو بھی یقین ہے کہ صوبے میں پھر ریسائیکل دوڑے گی اور سبا کی سرکاہ بنیں گی آزم خان سے خاص بات چیت کے مجھے سنباد آتا وکرم مشران ہے چناؤں پچار پرکریہ میں آپ سے کچھ وقت اور شیش رہ گئے ہیں ایسے میں دھواندھار چناؤں پرچار جو ہے وہ شروع ہو چلا ہے اس وقت ہم موجود ہیں گازی پور میں اور گازی پور میں سماجوادی پارٹی کے قدعور نیتہ آزم خان چناؤں پرچار کرنے آئے ہوئے ہیں اور پرتیاشی ہیں یہاں سے امٹرکاس سنگھ جن کی پرتشتہ داؤں پر لگی ہوئی ہے ایسے میں آزم جی آپ سے ایک جانکاری ہم چاہیں گے موڈی جو ہیں وہ لگاتار روڈ شوز کر رہے ہیں آج تیسرے دن بھی روڈ شو ان کا ہوں دیکھیں میں قدعور نیتہ نہیں ہوں آہ میں پارٹی کا بہتی سمرپت کارے کرتا ہوں لیکن قدعور ساتھی کے لیے آیا ہوں اپنے اور جو روڈ شو ہو رہا ہے آہ وہ شاید بھارت کے اتحاس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس اس طرح کا روڈ شو ہوا ہو اور پردھان منطری کسی ایک ظلے میں چاہے وہ ان کی اپنی کانسٹنسی کیوں نہ ہو اس طرح الیکشن لڑ رہے ہوں جس طرح پارشت چناؤ لڑتا ہو اور نکڑ سبھائیں کرتا ہو بات جیتنے اور ہارنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم راجنیت کے اس طرح کو کہاں تک لے آئے بات یہ ہے کہ کیا ہم دوسرے کو جینے ہی نہیں دیں گے ہماری جو ہمارا راجنیتک سسٹم ہے وہ فیڈرل ہے ہمارا ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے والے لوگ ہیں کے اندر میں سرکار کسی کی ہو راجیوں میں دوسری سرکاریں ہوں سب مل کر بھاگے داری کریں اور یہی وجہ تھی کہ پنچائد سسٹم ہمارے یہاں بڑا مصبوط بنا